اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں جس بزنس کا ذکر ہے وہ ہے مسالہ جات کی تیاری ان کی پیکنگ اور ان کی سیل بہت آسان بزنس ہے مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے نام بڑے بڑے برینڈ کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا شیئر مارکیٹ سے اٹھانا ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہے انفارمیشن کولیکٹ کرنی ہے کاروبار آسانی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں جس بزنس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے کورما مسالہ بنانا ہے کڑاہی مسالہ بنانا ہے بریانی مسالہ بنانا ہے مچھلی مسالہ اور کیما مسالہ وغیرہ یہ تیار کرنے ہیں بہت ہی دلچسپ اور آسان بزنس ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی پروڈکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مارکیٹ شیئر نہیں اٹھا سکتی مثال کے طور پر جوتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تمام لوگوں نے باٹا پہنا ہو یا تمام نے سروس پہنا ہو یا ڈگر پہنے ہو سب نے یا سکائی واک پہنا ہو تمام لوگ برینڈز نہیں پہنتے اسی طرح تمام لوگ برینڈز مسالہ جات کا انتخاب نہیں کرتے یا ان کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہوتی یا پھر وہ برینڈز کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو صرف مسالہ چاہیے اگر اچھا میاری اور قیمت جو ہے وہ ٹھیک ہو تو آپ بھی مارکیٹ کے اندر سے اپنا شیئر اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ دوسری کمپنیاں آلریڈی اٹھا رہی ہیں بہت تھوڑے پیسوں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں جو آپ کے سامنے فیزیبیلٹی رکھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ آٹھ سو پیک پر ڈے بنانے کی یہ فیزیبیلٹی ہے لیکن آپ اپنے سرمایہ کے مطابق آپ اپنی کپیسٹی کے مطابق مارکیٹ بیلڈنگ کر سکتے ہیں زیادہ پروڈکشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں آپ سو پیک دو سو پیک پر ڈے کے حساب سے بنا کے بھی مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے آپ گھر پہ بھی بنا کے سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو ایز اپ پار ٹائم بھی لے سکتے ہیں آپ نے جسٹس کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ گھر پہ ڈے لی چالیس پچاس سو پیک بنائیں اور اپنے ہی محلے کی دوکانوں پہ سیل کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ جتنے اچھے لیول پہ کریں گے اتنا زیادہ پروفٹ ارن کر سکیں گے سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو جگہ چاہیے کم از کم تین کمرے اور ایک چھوٹا سا سہن کمروں میں سے ایک کمرے کو آپ نے بنانا ہے آفیس ایک کمرے کو آپ نے سٹور بنانا ہے اور ایک کمرے کو آپ نے اپنا پروڈکشن ہال بنانا ہے تو جگہ جو ہے ایسا ایک مکان اگر آپ کے پاس اپنا موجود ہے تو اس سے اچھا کچھ بھی نہیں لیکن اگر ایسا مکان آپ کے پاس موجود نہیں تو پانچ ہزار سے دس ہزار روپے کے درمیان آپ کو ایسا مکان کرائے پر مل جائے گا پانچ مہینے کا ایڈوانس کرائے دیتے ہوئے پہلی انویسٹمنٹ پچاس ہزار روپے کی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے آفیس کو بنانا ہے سوارنا ہے ڈیکوریٹ کرنا ہے اس میں ایسی لگانا ہے آپ نے وہاں پہ آپ نے کرسیاں میز کارپیٹ پانی والا ڈسپینسر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ایک لیپ ٹاپ جو ہے سیکنڈ اینڈ وہ حساب کتاب کے لیے ایک لاکھ روپے تقریبا آپ کا اپنے آفیس کو اچھے طریقے سے بنانے پہ لگ جائے گا ڈیڑھ لاکھ روپے اب تک کی انویسٹمنٹ ہوئی آپ کے آفیس اور آپ کے مکان یہ تیار ہونے میں اب آپ کو چاہیے مشینری مشینری سے پہلے میں آپ کو اس کا پروسیجر بتا دوں کہ یہ مسالہ جات تیار کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے راہ میٹیریلز خریدے جاتے ہیں راہ میٹیریلز کے اندر نمی موجود ہو سکتی ہے تو اگر نمی موجود ہے تو آپ نے اس کو دھوپ میں خوشک کر لینا ہے جو سہن ہے آپ کا اسی کے اندر آپ نے ترپال یا پلی وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر اس کو آپ خوشک کر لیں گے سن ڈرائی کر لیں گے سن ڈرائی ہونے کے بعد آپ اس کی گریڈنگ کریں گے گریڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی صفائی کریں گے صفائی کے بعد آپ اس کو کریش کریں گے کریش کے بعد آپ اس کو پیک کریں گے پیک کے بعد آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو بات کر رہے تھے مشینری کی تو مشینری سب سے پہلے اس کے لیے گریڈر چاہیے گریڈر سے مراد ہے ایک ایسا چھاننا جس کے اوپر آپ اس راہ مٹیریل کو ڈالیں اور وہ جو ہے موٹر جو ہے وہ اس کو خود بخود صاف کر دے ایسا گریڈر تقریباً سترہ ہزار روپے کا کچھ روز پہلے میں نے ملتان شہباز جوگ پہ سیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو سترہ ہزار روپے کا وہ تھا اس کی کپیسٹی یہ تھی کہ اگر آپ اس پہ ایک گھنٹے میں چاہیں تو تقریباً سو کیجی کے قریب آپ اس کو گریڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پورے دن کے اندر اس گریڈر پہ صرف چالیس کیجی جو ہے نا وہ گریڈ کرنا ہے کیونکہ یہ فیزیبلٹی ریپورٹ چالیس کیجی پر ڈے کے حساب سے ہے لیکن اگر آپ کی سیل اچھی ہے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی گریڈر پہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک من مسالہ جات آپ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ایسے موو کر رہا ہوتا ہے چھاننے کی طرح خود بخود تو جالیاں اس میں لگی ہوتی ہیں تو پروڈٹس کے حساب سے آپ جالیاں چینج کر سکتے ہیں اس میں کچھرا چھوٹی روڑی بغیرہ یہ خود بخود باہر نکل جائے گی اور اوپر ایک چھوٹا سا پنکھا لگا ہوتا ہے جس کی سپیڈ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ اس کے اندر سے جو فیزیکل ایمپیورٹیز ہیں ہلکی ہیں وہ اس کو اڑا دے گا تو سترہ ہزار روپے کا گریڈر آئے گا اس کے بعد آپ کو ایک کریشر چاہیے یہ چکی نما کریشر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ چکی سے چکی بڑی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ ڈالیں گے مسالہ جات کو تو یہ جو ہے نا اس کو پیسائی کر کے باہر نکال دے گا لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو فائن نہیں پیسنا یہ جو ہے نا بھربرا ہونا چاہیے آپ پیکٹ ایک دو مارکیٹ سے لے لیں چیک کر لیں وہ دیکھ لیں کہ فائن بلکل باریک نہیں ہوتا وہ ہلکا نا بھربرا سا بھربرا سا ہوتا ہے یعنی تھوڑا موٹی پیسائی اس کی ہوتی ہے تو یہ جو ہے تقریبا اپروکسی میٹلی مارکیٹ کے اندر مختلف شہروں میں اس کے مختلف ریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اپروکسی میٹلی یہ چالیسے گزار روپے میں آپ کا گریڈر جو ہے وہ آ جانا چاہیے گرائنڈر جو ہے چالیسے گزار روپے میں تقریبا آ جانا چاہیے اور اچھا گرائنڈر یہ ہوگا اس کے بعد آپ کو چاہیے پیکنگ کی مشین اگر آپ لاہور برانڈرت روڈ چلے جائیں یا فیصل آباد چلے جائیں اپنا یہ بلال گن چلے جائیں یا کراچی چلے جائیں سما انجینرنگ بہت مشہور ہے وہاں کی المدینہ انجینرنگ ہے مصطفیٰ انجینرنگ ہے اور بے شمار انجینرنگ والے بیٹھے ہیں کسی بھی انجینرنگ ورکشاہ پر چلے جائیں ملتان میں بی سی جی چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں انجینرنگ والے تو آپ وہاں چلے جائیں نئی مشین بھی آپ کو مل جائے گی سیکنڈ اینڈ بھی مل جائے گی نئی جو ہے وہ آپ کو تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپے کے درمیان کہیں پہ ملے گی یوزڈ میں لیکن اچھی کنڈیشن میں آپ کو تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تک مشین مل جائے گی اس پہ آپ نے بڑی پیکنگ تو کرنی نہیں پیکنگ آپ نے کرنی ہے چھوٹی پچاس گرام کی یعنی ایک من آپ نے اس کے اندر پروڈک ڈالنا اور اسی کے پیکٹ بنا لینا ہے تقریباً یہ آٹھ سو پیکٹ بنیں گے کیونکہ یہ پچاس گرام کی پیکنگ ہوتی ہے بڑی پیکنگ ہے نہیں چالیس کیجی ضرب ہزار از ایکول ٹو چالیس ہزار تقسیم پچاس گرام از ایکول ٹو آٹھ سو پیک آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہ تقریباً ڈیڑھ لاغ روپے میں آپ کو مشین مل جائے گی مشینری میں یہی تین چیزیں گریڈر ایک مکسر آپ کو چاہیے پیکنگ سے پہلے مکسنگ کرنی ہوگی آپ کو پہلے گریڈ کرنا ہوگا ستارہ ہزار روپے کا گریڈر ہے چالیس ہزار روپے کی گرائنڈر ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک مکسر چاہیے مکسر سے مراد ہے اس کو کہتے ہیں ریبن مکسر آپ اگر گوگل پہ لکھیں ریبن مکسر آپ کے سامنے بہت ساری تصویریں آ جائیں گی ان کے ڈرائنگز بھی آ جائیں گی آپ کی باس تو یہ بڑا زبردست چھوٹا سا مکسر ہوتا ہے اس کے اندر آپ 20 کےجی ڈالیں اور اس کو پانچ منٹ چلائیں تو یہ پانچ منٹ میں آپ کے سارے مسالہ جات جو پسے ہوئے ہیں ان کو مکس کر دے گا بلکل ایسے یونیک مکسنگ ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ جو ہیں پروڈیکٹس کبھی پہلے علید علیدہ تھی یک جان کر دیتا ہے بڑی زبردست یہ جان تو مکسر تقریباً 30,000 روپے میں آپ کا تیار ہو جائے گا یہ 20 کےجی کپیسٹی کا جو ایک وقت میں 20 کےجی کو مکس کر دے ویسے تو یہ بڑے بڑے مکسر ہیں 50 کےجی 100 کےجی 500 کےجی 1000 کےجی تک کے مکسر ہیں لیکن آپ نے آپ کی جتنی کپیسٹی آپ اتنا کریں پاس منٹ میں آپ کو 20 کےجی کر دے تو ایک گھنٹے میں آپ اندازہ کریں کہ کتنی مکسر کر سکتے ہیں کل کو آپ اگر کام بڑھانا بچائیں گے تو یہی مشینری آپ کے کام آئے گی یہ نہیں کہ یہ صرف اتنے ہی کام کے لیے آپ اگر زیادہ کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے آپ کاروبار میں کامیاب ہوں میری تو دعا ہوتی ہے تو اس صورت میں یہی مشینری آپ کے کام آ جائے گی آپ کو اور مشینری فیل حال لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ بہت زیادہ کپیسٹی کی مشینری چھوٹی مشینری ہوتی لیکن کام بہت زیادہ کرتی ہے تو اب یہ مشینری ہوگی تین اپنا چار ہوگی گریڈر ہوگیا گرائنڈر ہوگیا مکسر ہوگیا اور پیکنگ مشین ہوگی یہ ساری چیزیں کل ملا کے دو لاکھ اٹیس آزار روپے کی آئیں گی کوئی مہنگی نہیں ہے مشینری بہت سستی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کا پچاس آزار آپ کا قرائے پہ لگا مکان کا ایڈوانس دینے پہ ایک لاکھ روپے میں آپ کا بہترین آفیس سیٹ ہو گیا دو لاکھ ہٹیس آزار روپے میں آپ کی بہترین قسم کی چھوٹی سی فیکٹری اسٹیبلش ہو گئی اب بات کرتے ہیں راہ مٹیریلز کی کہ جی فیکٹری تو لگا لی اب راہ مٹیریلز کیا چاہیے راہ مٹیریل آپ کو چاہیے پندرہ دینے کے لیے کم از کم اتنا تو آپ کے پاس راہ مٹیریل ہونا چاہیے راہ مٹیریل کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے اس میں سرخ مرچ ہے نمک ہے خوشک دھنیا ہے حلدی ہے سفید زیرہ کالی مرچ ہے لونگ دارچینی الیچی جائفل جلوتری تیز پات آم چور اور یہ ٹاٹری سٹائرک ایسڈ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں مسالوں والی دکان پر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن ریٹ آپ نے اچھا لینا ہے اگر آپ بلک میں لینا چاہتے ہیں زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کراچی سے لے سکتے ہیں میری بہت ساری ویڈیوز پر جو ہے نا وہ ایک انیس اسغر بھائی ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں وہ ریٹ بھی دیتے ہیں کہ آج کے یہ ریٹ ہے آج کے یہ ریٹ بہت ساری ویڈیوز پر انہوں نے کمنٹس میں جو ہے نا ریٹس دیوں ہیں مسالہ جات کے وہ مسالہ جات کا کام کرتے ہیں اور اگر انہوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی جو کہ یقیناً دیکھیں گے تو ضرور اپنا نمبر نیچے دیں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بلک میں یعنی زیادہ قوانٹیٹی میں مسالہ جات منگوانا چاہتے ہیں تو ان سے منگوا سکتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ مسالہ جات کا تو یہ جو ہے نا ایک پیکٹ پچاس گرام کا یہ مکس ساری چیزیں کرنے کے بعد ان کے ویسے تو میں نے ریٹس بھی نوٹ کی ہوئے لیکن مختلف شہروں میں مختلف ریٹس ہوتے ہیں پھر سیزن کے حساب سے ریٹ کم زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں تو مناسب نہیں لگتا کہ ان کے ریٹ میں یہاں پہ کوٹ کروں لیکن اپروکسی میٹلی کم یا زیادہ پچاس گرام کا جو پیک ہے یہ تقریباً بارہ روپے میں تیار ہو جاتا ہے پچاس گرام یہ سارے مسالہ جات یہ بارہ روپے میں تیار ہو جاتے ہیں اب یہاں کوئیسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسالہ جات کو مکس کس ریشو سے کریں تو اس پہ بہت ساری ریسپیز ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ بہت ساری ریسپیز پڑی ہوئی ہیں وہاں سے آپ سرچ کر لیں کہ کورمہ مسالہ کیسے بناتے ہیں یا مچھلی مسالہ کیسے بناتے ہیں یا کیمہ مسالہ کیسے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری ریسپیز موجود ہیں ترتیب کے ساتھ موجود ہیں آپ اور کچھ نہیں تو آپ گوگل پہ یہ لکھیں صرف کورما مسالہ اور اس کے بعد جو ہے نا امیجزز پہ کلک کریں ہے نا آل ویب ویڈیوز امیجزز پہ کریں وہاں پہ کافی ساری جو ہے نا ریسپیز آ جائیں گی آپ کے سامنے ریسپیز آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چار پانچ کر لیں پہلے آپ گھر پہ خود چھوٹی جو گرینٹر ہوتا ہے اس پہ کر کے آپ گھر میں استعمال کر کے دیکھیں جب آپ کو لگے کہ ریسپی سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو آگے لے جائیں یہ بڑا زبردست بزنس ہے بارہ روپے میں یعنی ایک پیک آپ کا تیار ہو جاتا ہے اور آٹھ سو پیک آپ نے پرڈے تیار کرنے ہیں بارہ زرب آٹھ سو is equal to 9600 یعنی 9600 روپے اور پندرہ دن کا راہ مٹیریل اگر آپ رکھیں تو 9600 کو پندرہ سے زرب دیں ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ آخراجات اس کے بعد آپ کو چاہیے پیکنگ مٹیریل پیکنگ مٹیریل بہت اہم ہے اس کاروبار کے اندر پیکنگ مٹیریل بہت زبردست بہت عالی قوالیٹی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے پیکنگ مٹیریل میں سب سے پہلے پیکنگ والے جو اندر ساشے ہوتا ہے سیلور گلر کا دبا کھولے نا مسالے والا سیلور گلر کا ایک پیکٹ نکلتا ہے اندر سے وہ پیکٹ اصل میں رول بنا ہوتا ہے 50 kg کا سو کے جی کا رول بنا ہوتا ہے جو کہ پیکنگ مشین کے اوپر فٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک مشین ہوتی ہے اس کے اندر پچاس گرام فیلنگ ہوتی جاتی ہے خود ہی سیل ہو کے خود ہی کٹنگ ہو کے پیکنڈ نیچے گرتے جاتے ہیں آپ لکھیں گے نا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ آپ سرچ کریں گے جب کہ مسالہ جات یا سپائسیز مشین سپائسیز پیکنگ مشین تو بہت ساری مشینیں آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مشین کیسی ہوتی ہے تو بڑی مشینیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں آپ نے چھوٹی مشین سیلیکٹ کرنی ہے آپ اوپر لکھ سکتے ہیں سمال سپائسیز پیکنگ مشین تو وہ آ جائے گی تقریباً ڈیڑھ لاغ روپے کی مشین ہے وہ آٹومیٹک ہوتی ہے تو وہ جو رول ہے تقریباً پندرہ سے اٹھانہ زار روپے کا رول آتا ہے سو کے جی کا اس کے اندر سے بہت سارے پیکنڈ نکلاتے ہیں بے تہاشہ نکلاتے ہیں پیکنگ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے گرام کی پیکنگ ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈبی لگانی ہے بڑی خوبصورت پرنٹ کروا کے ڈبی لگانی ہے ڈبی ہلکی والی نہیں لگانی ڈیزائن بہت اچھا رکھنا ہے اس کے اوپر ساری چیزیں منشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں کھانا بنانے کا ترکیب یا طریقہ بھی اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے ڈیٹ آف مینفیکچرنگ ڈیٹ آف ایکسپیری دو سال کی ویسے یہ ہوتی ہے ڈو سال کی ایکسپیری دکھ لیں ایم آر پی قیمت آپ کے جو کمپنی ہے اس کا نام یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہونے چاہیے آپ جو ایک دو تین کمپنیوں کے ڈبی لے لیجئے گا اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی سیم چیزیں تقریبا آپ کی ڈبے کو پر لکھے جائیں گے اس کے بعد آپ کو گلو چاہیے ڈبے کو بند کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو کارٹن چاہیے ایک کارٹن کے اندر چالیس پیک آتے ہیں تو آپ کارٹن پرنٹ کروالیں اپنے نام سے یا سادہ بنوالیں سمپل بنوالیں سادہ ہی ٹھیک رہیں گے کیونکہ اگر پرنٹ کروائیں گے تو کبھی آپ نے کوئی مسالہ بنانا ہے کبھی کوئی مسالہ بنانا ہے تو کارٹن کسی کا شارٹ کبھی کسی کا سادہ بنوالیں اس کے بعد آپ سٹکر لیبل پرنٹ کروالیں تمہاں مسالہ جات کے جس کی پیکنگ ہو رہی ہے جس چیز کی اس کے اوپر آپ نے سٹکر لگا دینا ہے کہ یہ کارٹن کے اوپر کی ہے اس چیز کا پیکنگ ہو رہی ہے آٹھ سو پیک کے لیے آپ کو ایک دن میں بیس کارٹن چاہیے صرف پر ڈے آپ نے بیس کارٹن جو ہے نا وہ پیک کرنے اور آپ کا کام جو رہا شروع تو یہ ساری چیزیں پیکنگ، ڈبی، گلو، کارٹن، سٹکر لیبل یہ ایک پیک کے اوپر جو ایکسپینس آتا ہے خرچ آتا ہے وہ تقریباً پانچ روپے آتا ہے تو پانچ کو اگر ہم ضرب دیں آٹھ سو پیک سے تو یہ بنتے ہیں چار ہزار روپے پر ڈے پندرہ دن کے لیے اگر ہم ایکسپینسز نکالیں تو چار ہزار ضرب پندرہ اس ایکول ٹو سکسٹی تھاؤزن روپیز ساٹھ ہزار روپے کا آپ کا پیکنگ مٹیریل آئے گا تو یہ تو تھی آپ کی وہ چیزیں جو آپ کو چاہیے فیکٹری کے لیے ایک عدد آپ کو موٹر سائیکل چاہیے جنگلے والی جس میں آپ سامان لے کر آئیں گے یا لے کر جائیں گے آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ لینے مارکیٹ جانا پڑا کرے گا تو آپ کے پاس اگر اپنی بائک ہوگی تو وہ زیادہ مناسب رہے گا تقریباً تیس ہزار روپے میں آپ کی جنگلے والی بائک آ جائے گی یہاں تک ہم رکتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل انیویسٹمنٹ کتنی ہوئی پہلے کرایا ایڈوانس پچاس ہزار روپے ایک لاکھ روپے آپ کا لگا آفیس کی سیٹنگ ڈیکوریشن اور خوبصورتی کے لیے اے سی پارٹر ڈیسپینسر وغیرہ اور اس کے بعد مشینری دو لاکھ اٹیس ہزار روپے کی را مٹیریل ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ ساٹھ ہزار روپے کا اور اس کے بعد موٹر سائیکل ایک تقریباً تیس ہزار روپے کی کل پیسے ہوئے چھ لاکھ بائیس ہزار روپے آپ نے ذہن میں اسٹیمیٹ یہ رکھنا ہے کہ یہ بزنس اتنی کپیسٹی کا آٹھ سو پیک پرڈے کے حساب سے چلنے والا کاروبار سات لاکھ روپے میں آپ کا سٹارٹ ہوگا آپ جتنا اس کو کم کرتے جائیں گے مشینری کے پیسے کم نہیں ہو سکتے کرائے کے پیسے کم نہیں ہو سکتے آپ کے آفیس ڈیکوریشن میں کچھ کمی آپ کر سکتے ہیں مشینری اس سے چھوٹی اور کیا ہوگی مشینری تو اتنی ہی رہے گی اگر آپ سیانے ہیں سمجھدار ہیں تو یہ ساری چیزیں سنگل فیز میٹر پر چلا سکتے ہیں گھومنا پھرنا پڑے گا آپ کو صلاح مشورے کرنے پڑے گے مشینری بنی بنائے کی بجائے بناوانی پڑے گی ریٹ تقریباً اتنے ہی پڑے گے ہو سکتا ہے اس سے تھوڑے بہت کم ہو جائیں سنگل فیز پر چل جائیں گے ادروائز اس پہ 3 فیز میٹر جو ہے اس پہ بھی کام چل جائے گا 3 فیز ٹرانسفارمر اس کام کے لیے نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت چھوٹی موٹریں استعمال ہوتی ہیں اگر آپ 3 فیز لیں گے تو 3 فیز میٹر آپ کو چاہیے اگر آپ کوشش کر کے سنگل فیز پر اس کو لے آتے ہیں تو سنگل فیز پر بھی یہ کام چل سکتا ہے 6 لاکھ 22000 روپے کی انویسٹمنٹ ذہن میں آپ نے 7 لاکھ ہی رکھنا ہے بہت کھینچ جائیں گے بہت کم کریں گے تو یہ 5 لاکھ روپے میں یہ ہو سکتا ہے 5 لاکھ سے کم یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا اس میں یہ ہے کہ 15 دن کی بجائے آپ 10 دن کا رامٹیریل لے آئیں آفیس کی ڈیکوریشن نہ کریں آفیس کو سیرے سے بنائی نہ ختم کرنے ایک لاکھ روپے آپ وہاں بچا سکتے ہیں تو باقی تو میرا نہیں خیال کے کسی چیز میں آپ پیسے بچا سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سٹاف کی ان مشینوں کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک آپریٹر چاہیے جو آپ کے گریڈر کو بھی چلا لے کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو لیبر کا بندہ بھی چلا لے گا کسی کو بھی بٹن ہی دبانا ہے اوپر میٹیریل پھینکنا ہے باقی کام تو گریڈر نے خود ہی کر دینا ہے گرائنڈر جو ہے اس پہ بندہ آپ کو چاہیے نگرانی کے لیے کہ گرائنڈنگ موٹی نہ ہو بریق نہ ہو وزن کے حساب سے ہو کہ کتنا کتنا اس کو ویٹ کرنا ہے اور کتنا کتنا مکسر میں ڈالنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک آپریٹر چاہیے پیکنگ مشین کے لیے بھی پہلے دو تین گھنڈے گرائنڈنگ کے ہوں گے اس کے بعد پیکنگ کے ہوں گے آٹھ گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ ساری چیزیں جو نہ وہ کلوز کر لیں گے کوئی لمبا چوڑا اس کا کام نہیں ہے ایک آپ کو چاہیے اپریٹر اور دو چاہیے ہیلپر ہیلپروں کا کام یہ ہے اپریٹر کو سامان پکڑا دیں جب ساری چیزیں گرائنڈ ہو کے مکس ہو کے باہر آ جائیں پیکنگ ہو جائے مشین کے ذریعے تو کارٹنوں میں پیک کر دیں ڈبے پیک کر دیں تو سٹیکر وغیرہ لگا دیں تو سٹور میں رکھ دیں ساری چیزیں گے تو دو بندے چاہیے پندرہ ہزار روپے تقریباً آپ کا اپریٹر لے گا اور بارہ بارہ ہزار روپے میں آپ کو ہیلپر مل جائیں گے مہانہ انتالیس ہزار روپے کا آپ کا یہ سٹاف کی مد میں ایکسپینس ہوگا اب بات کر لیتے ہیں ریگولر ایکسپینس کہ آپ کے ہر مہینے وہ ایکسپینس جو ہونے ہی ہونے ہیں سب سے پہلے کرایا دس ہزار روپے بجلی کا بل اپروکسی میٹلی پندرہ ہزار روپے تنخواہیں انتالیس ہزار روپے آپ کے موٹر سائیکل کا جو ایکسپینس ہے وہ تقریباً تین ہزار روپے رکشے پہ سامان کو لے کے آنا لے کے جانا کوئی مہمان آگے انٹرٹینمنٹ وغیرہ یہ وہ کل ملا کے دس ہزار روپے یہ خرچیں ان ساروں کو جمع کریں کرایا بجلی کا بل تنخواہ پیٹرول انٹرٹینمنٹ ٹرانسپورٹیشن اٹھتر ہزار روپے آپ کا مہینے کا ریگولر ایکسپینس ہے وہ ایکسپینس ہے جو ہونا ہی ہونا ہے یہ کسی صورت بھی روک نہیں سکتا آپ کی فیکٹری چل رہی ہے یہ ایکسپینسز آپ کے ہوں گے ہی ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو فروخت کتنے میں کرنا ہے آپ کی آمدنی اس پہ کتنی ہوگی جو کہ بہت اہم چیز ہے تو اس میں سے خراجات نکال کے آپ کو نیٹ پروفٹ کیا بچے گا آمدنی کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کی جو مارکیٹ میں جو سیل ہو رہی ہے آپ کی پروڈیکٹ کی کوالٹی اچھی ہے ذائقہ بہترین ہے اور آپ نے اس کی پیکنگ بھی علا کر دی ہے تو یہ پروڈیکٹ ڈسٹریبیوٹر کو آپ اکتیس روپے میں سیل کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو تیس میں سیل کر رہے ہیں کچھ انتیس میں کچھ اٹھائیس میں کچھ پچیس میں ہر کمپنی یا ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مناسب ہے کچھ لوگ اس کو پینتیس میں کر رہے ہیں جو برینڈز ہیں وہ چالیس روپے پینتالیس روپے تک بھی سیل کر رہے ہیں سنتالیس روپے تک بھی سیل کر رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پروڈیکٹ کو کہاں بٹھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں سب کا ایوریج نکالیں پچیسے لے کے سنتالیس تک کے درمیان میں اکتیس روپے ایک مناسب ریٹ ہے جس پہ آپ ڈسٹریبیوٹر کو ہول سیل میں یہ پروڈیکٹ بیج سکتے ہیں اگر آپ اکتیس روپے میں سیل کرتے ہیں تو آپ کی پروڈیکٹ کی کاؤسٹ کتنی ہے بارہ روپے پروڈیکٹ کی کاؤسٹ ہے اور پانچ روپے آپ کا اس کے پیکنگ کا خرچ ہے بارہ اور پانچ ستارہ اکتیس میں سے ستارہ روپے نکال دیں تو آپ کو چودہ روپے پر پیک بچتے ہیں چودہ کو اگر ہم ضرب دیں آٹھ سو پیک سے جو کہ ڈیلی ہماری پروڈیکشن ہے تو آپ کے پاس گیارہ ہزار دو سو روپے پر ڈے بچ سکتا ہے اور اس کو اگر ہم ضرب دیں چھبیس ہے کیونکہ ورکنگ ریٹ چھبیس ہوں گے تیس نہیں آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروباری سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا ہفتے میں ایک چھوٹی لازمی آپ کو کرنی پڑے گی تو چھبیس دن ہوں گے چھبیس کے ہم ضرب دیتے ہیں گیارہ ہزار دو سو سے تو دو لاکھ اکانوے ہزار دو سو روپے مہانہ آپ کو بچنا چاہیے جس میں سے آپ نے ریگولر ایکسپینسز جو ہر مہینے ہوتے ہیں وہ نکالنے ہیں اٹھتر ہزار روپے تو آپ کو بچیں گے دو لاکھ تیرہ ہزار روپے پر منت لیکن رکھئے آپ کا یہ جو پروفٹ ہے آپ نے اس کو پروفٹ ایکچول پروفٹ کنسیڈر نہیں کرنا آپ چونکہ مارکیٹ میں نئے ہیں آپ کو مختلف قسم کی سکیمیں دینی پڑیں گی ڈسکاؤنٹس دینے پڑیں گے ہو سکتا ہے کچھ کرا اندازیاں دینی پڑیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ڈبے کے اندر کچھ ٹوکنز ڈالنے پڑے کچھ فری ڈبے دینے پڑے پانچ کے ساتھ ایک فری کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ سو آن بہت ساری چیزیں بہت ساری سکیمیں آپ کو دینی پڑیں گے اس میں آپ کو پرموشن بھی کرنی پڑے گی آپ کو ڈسٹیبیوٹر کو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دینا پڑ سکتا ہے آپ کو جو ہے نا اس پہ بہت سارے یعنی اور ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اس مد میں آپ بیس پرسنٹ آپ نکالیں گے سکیم پہ یا پرموشن پہ یا ڈسکاؤنٹ بھی بغیرہ بغیرہ بیس پرسنٹ اس نیٹ پروفٹ میں سے نکالیں گے جو کہ بیالیس ہزار چھ سو چالیس روپے ہوگا یہ آپ نے لازمی نکالنا ہے نئی کمپنی کے لیے نئے برینڈ کے لیے نئی پروڈیکٹ کے لیے مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے اخراجات کرنے پڑتے ہیں چونکہ آپ کے پاس آلریڈی اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایکسپینس کر سکیں تو آپ کا جو پروفٹ ہے آپ اسی میں سے کچھ نہ کچھ اس پہ سپینڈ کریں گے آپ اپنے نیٹ پروفٹ دو لاکھ تیرہ ہزار میں سے بیالیس ہزار چھ سو چالیس روپے جب مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بچتا ہے ایک لاکھ ستر ہزار تین سو ساٹھ روپے مہانہ لیکن رکھئے اگر آپ کی یہ سکیم کامیاب ہو جاتی ہے آپ ڈسٹیبیوٹرز ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کو اچھے ڈسٹیبیوٹرز مل جاتے ہیں آپ سیل کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ اتنا پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے تو پھر آپ کو اپنا ایک سٹاف میمبر بڑھانا پڑے گا سیلز کے لیے جس کی سیلری لم سم بما فیول بیس ہزار روپے ہوگی اس کو سیل ٹارگٹ دیا جائے گا کہ یا تو وہ ڈسٹیبیوٹرز ڈھونڈ کے دے یا پھر اتنی پروڈیکٹ پر ڈے کے حساب سے یعنی بیس کارٹن پر ڈے کے حساب سے مختلف دکانوں پہ مختلف جنرل سٹورز پہ یا بڑے بڑے جو شاپنگ مالز کے اندر سٹورز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کو سیل کرے گا یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی تو اس صورت میں بیس ہزار روپے آپ کو اور پرافٹ میں سے نکالنا پڑے گا آپ کے پاس ڈیڑھ لاک روپے مہانہ بچے گا میں یہ کہوں اگر کہ ڈیڑھ لاک روپے زیادہ ہے تو میں حق بجانے بھوں گا کوئی بھی کاروبار کوئی بھی بزنس سٹارٹ میں اپنے فل سکیل پہ نہیں چل سکتا لیکن اگر آپ شروعات میں پہلے چھ مہینے میں اپنے بزنس کو ساٹھ پرسنٹ کے حساب سے بھی رن کر لیتے ہیں چلا لیتے ہیں تو ایک لاک روپے مہانہ کہیں نہیں گیا ایک لاک روپے مہانہ آپ ایزیلی بچا سکتے ہیں اچھا کاروبار ہے یہ چلنے والی آئیٹم ہے رننگ آئیٹم ہے پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے اور کوئی ہی گھر ایسا ہوگا جہاں پہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار چاول بریانی وغیرہ یا چکن یا کورما یا کیمہ وغیرہ نہ بنتا ہو ہم فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 20 کروڑ میں سے 15 کروڑ لوگ بھی 15 کروڑ نہ کہیں آپ 10 کروڑ بھی کہیں یعنی آدھی آبادی بھی ان چیزوں کو استعمال کرتی ہے تو 10 کروڑ کی آبادی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ کسی ہی ملک میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی چیز کی اتنی بڑی آبادی یا کنزیومرز ہوتے ہوں گے ہاؤس ہول پروڈٹس یا نمک وغیرہ میں تو آپ نے سنا ہوگا چاول چینی وغیرہ میں کہ یہ جی اتنی وہ استعمال ہوتی ہے لیکن اب مسالہ جات کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس کے بغیر خواتین کھانا بناتی ہی نہیں ہے اب لوگوں کو اصل میں ہماری آبادی کا جو زیادہ یعنی حصہ ہے وہ یوت پہ مشتمل ہے باہر کے کھانے کھانے پسند کرتے ہیں وہاں وہ سپائسیز کھانے کھاتے ہیں ہوتلوں پہ کینٹینوں پہ ہاسٹلز بغیرہ میں یا دوستوں کے ساتھ جب وہ پارٹی کرتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں کوئی مہمان آجاتے ہیں کھانا بنتے ہیں تو سپائسی کھانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو سپائسی کھانے اگر بنانے ہیں تو اس میں مسالہ جات تو ڈالنے پڑیں گے تو مسالہ جات کہاں سے آتے ہیں یہی کمپنیاں جو ہیں وہ دیتی ہیں گھر میں تو خواتین یا لوگ جو ہے وہ بناتے نہیں ہیں نہ ان کو اتنا نولیج ہے نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس مشینری آویلیبل ہوتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی نہ لگے اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر اچھی نہ لگے تو بس لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے کسی کام نہ آئے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے بندے تک پہن جائے جس کو واقعی اس ویڈیو کی ضرورت ہے دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات